بھارتی سنسکرتی میں محلاؤں کے دوارہ چھوڑیاں اور کنگن پہننے کی جو پرمپرا ہے یہ بہت پرانی ہے اس لئے ہم دیویوں کی چتروں میں دیکھتے ہیں ان کے ہاتھوں میں چھوڑیاں اور کنگن ہوتے ہیں بھارتی ویواہیت محلاؤں کے سولہ شنگاروں میں سے چھوڑیاں پہننا بھی ایک شنگار ہے اس سے پہلے بھی لڑکیوں کے ہاتھ میں ایک کنگن یا چھوڑی پہنانے کا پرادان ہے اسی کے ساتھ بھارتی پروش بھی اپنے ہاتھوں میں کڑا یا پریزلیٹ پہنتے ہیں چھوڑیوں کو محلاؤں کے آبشن کا ایک پرمک انگ مانا جاتا ہے اس کے پیچھے آم مانیتا ہے اس سے ان کا شو بھاگیاں بنا رہتا ہے اور اس کی پتی کی آئیو لنبی ہوتی ہے تو کیا ہم اس کا بیگیانک کرنے جانتے ہیں درسل ہمارے ریشیمڑیوں نے محلاؤں کی سواستے اور انہیں لنبی آئیو پردان کرنے کے ادیشتے سے گہن ادھیا نگر اسے اس طریقے سولہ شرنگاروں میں سملیت کیا تھا چھوڑیوں کو کلائی میں پہنا جاتا ہے جہاں ہمارے کئی دباؤ بندوں اور رخت کی نادیاں ہوتی ہیں ان بندوں اور نشو پر چھوڑیوں کا لگتار دباؤ اور گھرشن ہوتا ہے جس کرن محلاؤں کا رخت سنچار پہلے کی تلنا میں بہتر ہوتا ہے رخت سنچار بہتر ہونے سے محلاؤں کو ہردیش سے جڑی بیماریاں نہیں ہوتی ساتھ ہی ہارٹ اٹیک جیسی گمبیر سمشنوں کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے محلاؤں پرش کی تلنا میں تھوڑی ناجک ہوتی ہیں اور انہیں گھر کے کئی شاریرک کام بھی کرنے ہوتے ہیں اسی کارنے چھوڑیاں پہننے سے انہیں شاریرک شکتی ملتی ہے اور سانس لینے سے جڑی بیماریوں سے دوری بنی رہ دی ہے جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا ہاتھوں پر دباؤ بندوں ہوتے ہیں اور بندوں کا لگاتار چھوڑیوں سے شمپرک میں آنے سے دباؤ بنا رہتا ہے جس سے ان کو شاریرک میں مانشک روپ سے کئی پرکار کے للاب ملتے ہیں چھوڑیوں کا پہننا مانشک سانتی کے لیے بھی اچھا ہے چھوڑیاں آپس میں ٹکرا کر جو دھونی اتپنے کرتی ہیں پہہ اسی پرکار واتورن میں سدھی کرتی ہیں جیسے کی بندر میں گھنٹا چھوڑیوں سے اتپن ہوئی دھونی آس پاس میں شکرات مقتہ پھیلاتی ہیں چھوڑیوں کی خنقشیں مہیلہ کو اپنا من اکاغر کرنے میں بھی شاہتہ ملتی ہے کہ جو مہیلہیں چھوڑیاں پہن دیئے ہوئے اپنا بھاوناتمک سنتلن اچھے سے کر پاتی ہیں ایک مہیلہ کے من میں کئی طرح کی بھاونائیں آتی ہیں اور وہی سمیں اور صحیح سمیں پر صحیح بھاونہ کا درشانہ آبشک ہے چھوڑیوں کی خنقشیں انہیں پہلے سے سجھک بناتی ہیں ساتھ ہی اس سے آس پاس کا واتبن بھی شد ہوتا ہے اور اس میں شکرات مقتہ کا وچھلن ہوتا ہے پرانے سمیں میں سونے یا چاندی سے بڑی چھوڑیاں یا کنگر پہننے کی پرمپراتی ہیں یہ ایسے دھادو ہیں جو شریر کے لگتار شمپرک میں رہے تو وہ شریر کو بہت سارے سواستے پردان کرتے ہیں یہ ایسے دھادو ہیں جو شریر کے لگتار شمپرک میں رہے تو شریر کو بہت سارے سواستے لاب پردان کرتے ہیں اس لئے پراشین سمیہ میں شریر پر سونے چاندی کی بھشن بھی لگائی جاتی تھی ہاتھوں میں بھی بھن رنگوں کی چوڑیاں بھی مہلاؤں کے من میں پربھاو ڈالتی ہیں اور اس کو پرشنے رکھتی ہیں اب اسے اس گھر کو چھوڑ کر نئے گھر میں جانا ہوتا ہے اس لئے ایسے سمیہ میں مہلانہ کے والے سندر دیکھے بلکہ اندر سے بھی خوشوش شکرات مک رہے اس کے لئے اسے بھی بھن رنگوں کی چوڑیاں پہنائی جاتی ہیں تاکہ اس کے جیون میں رنگ یوں ہی ہمیشہ بنے رہے ہیں جب مہلہ گربھوتی ہوتی ہے تب گودھ بھرائی کے شمیہ اسے چوڑیاں دینے کی پرمپرا ہوتی ہے جو اس کے پرشنگ کے لئے اتن تلاب دیکھ ہوتی ہے گودھ بھرائی مہلہ کے تیسری پڑاؤں میں کی جاتی ہے جو کی گربھاوستہ کا شاتوہ سے لے کر نوے مہینے کا شمیہ ہوتا ہے اس شمیہ تک ماں کے پیٹ میں بھرون کے سننے کی چھمتہ وکشت ہو جاتی ہے وہ اپنی ماں کا انبھاو کر سکتا ہے چوڑیاں کی خنقشے بھرون کو اپنی ماں کے ساتھ سمپرک کرنے سننے کی چھمتہ اکیلے پن کی بھاونہ کا دور ہونا اتیادی کئی لاب ملتے ہیں تو یہ تک کچھ لاب جس کارن بھارتی سنسکرطی میں مہیلاؤں کو چوڑیاں پہنائی جاتی ہیں انہی لابوں کو دیکھتے ہوئے ہی پروز بھی کڑا پہنتے ہیں شکھ سمدائی میں بھی چوڑیوں کی روپ میں بیوہیت مہیلاؤں کے چوڑا پہننے کی پرمپرہ ہے اس طرح بھارتی سماج کے ویبین راجیوں میں چوڑیوں کو پہننے کا ویدھانوے رنگ ان کی سنسکرطی کے انشار ہے جیسے کہ کئی لال رنگ کی چوڑیاں پہنے جاتی ہیں تو کئی ہرے رنگ کی کنٹو شبی سنسکرطی میں اس کا مکھے ادیشیہ مہیلاؤں کو شواستے میں مانشکلہ پردان کروانا ہی ہوتا ہے خاص کر ویوہیت مہیلہ کے لیے یہ ایک اتنت اپیوگی ہوتی ہے جب بھی کسی مہیلہ کا ویوہ ہوتا ہے تب اسے چوڑیاں پہننا انواریاں ہوتا ہے اس کے پیچھے کا کارن یہ ہے کہ مہیلہ جس گھر میں بچپنے سے پلی بڑی بچپنے سے پیچھے